بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیٹا سا وائرسز وائرسز کا مقام وائرسز آر ایڈ دی بورڈر لائن آف لیونگ اینڈ نال لیونگ وائرسز کو جانداروں اور بے جان کے درمیان تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وائرسز ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کچھ کریکٹرسٹک نال لیونگ جیسی رکھتے ہیں اور کچھ کریکٹرسٹک لیونگ جیسی رکھتے ہیں اب فاسٹا فال ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی کریکٹرسٹک نال لیونگ جیسی ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے ہے دیو ٹو دیئر کرسٹل آئن نیچر کرسٹل بن جانے کی خصیت کی وجہ سے انہیں نال لیونگ کنسیڈر کیا جاتا ہے دوسری بات لیونگ آرگنیزم سیل سے بنے ہوتے ہیں جبکہ وائرسز اے سیلولر ہوتے ہیں یعنی ان میں سیلولر آرگنیزیشن نہیں پائی جاتی اب ان کریکٹرسٹک کی بیسز پر وائرسز کو نال لیونگ کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وائرسز لیونگ جیسی بھی کچھ کریکٹرسٹک دکھاتے ہیں یعنی وائرسز جانداروں کی کچھ خصوصیات دکھاتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے وائرسز میں ڈی این اے یا آر این اے موجود ہوتا ہے اب یہ ڈی این اے یا آر این اے عام طور پر پروٹین کے کوٹ میں انکیسڈ ہوتا ہے یعنی پروٹین کے بنے غلاف میں لپٹا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری ایسی کونسی کریکٹرسٹک ہے جس کی بیسز پر انہیں لیونگ کنسیڈر کیا جاتا ہے اب یہ وائرسز صرف لیونگ سیل پر ہی جا کے ریپروڈیوز کرتے ہیں یعنی زندہ سیل پر جا کر ہی تولید کرتے ہیں جہاں وہ ڈیفرنٹ ڈیزیزز کاز کرتے ہیں یعنی جہاں وہ مختلف بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں چونکہ وائرسز کو آرگنیزم کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو اسی لئے انہیں فائیو کیگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں بھی شامل نہیں کیا گیا اب وائرسز کی طرح کچھ اور بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں جو لیونگ اور نا لیونگ دونوں جیسی کریکٹرسٹک رکھتے ہیں جیسا کہ پریونز اور وائرائیڈز یہ بھی وائرسز کی طرح اے سیلولر پارٹیکلز ہیں اور انہیں بھی فائیو کیگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں شامل نہیں کیا گیا پریونز اور وائرائیڈز کیا ہوتے ہیں پریونز آر کمپوزڈ آف پروٹین اونلی پریون صرف پروٹین پر جبکہ وائرائیڈز آر کمپوزڈ آف سرکولر آر این اے جبکہ وائرائیڈز صرف آر این اے پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے یہ دونوں پارٹیکلز پودو میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اللہ حافظ موسیقی موسیقی